شادی خانہ بنا میدان جنگ دعواتیوں میں مچھی حل چل عاصف نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت روب گارڈن فنکشن ہال میں زمینی تنازیے کو لے کر کیا گیا گینگ اٹیک محمد عبدالسعید نامی شخص جو کہ زہیر آباد سے دعوت میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں پر عیوب نامی شخص نے ان کے ساتھ ارازی کے معاملے میں پہلے تو بحض و تقرار شروع کر دی بعد ازاں پندرہ سے بیس افراد نے مل کر محمد عبدالسعید پر گینگ اٹیک کر دیا جس کے نتیجے میں عبدالسعید کو شدید چونٹے آئی ہے حملے کے واقعے کا یہ سارا کا سارا منظر فنکشن ہال کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی قید ہو گیا بہرحال متاثرہ وہ زخمی سعید نے عاصف نگر پولیس اسٹیشن میں اس حملے کے خلاف ایک شکایت دچ کروائی اور بتایا کہ پولیس نے سلسلے میں ایوب نامی ایک شخص کو حراست ملے کر اس سے پوجھ گوجھ بھی کر رہی ہے آئیے جاندینس خصوص میں مزید تفصیلات متاثرہ شخص کی زبانی میرا نام محمد عبدالسعید ہے میں زہرہ بات سے فنکشن میں آیا تھا تو وہاں پہ جیوسانہ میں کوئی اٹیک کرے کہ وہ اٹیک کی وجہ یہ ہے کہ زمین کا مسئلہ چل رہا تھا یہاں پہ جیوسانہ میں کوئی پلاننگ کر کے جیوسانہ اس میں ایوب ہے جو میں کوئی اندر آکے للکار کے گالی گلوش کر کے باہر گیا میں ایسا مار تو مار تو ملکے گالی گلوش کر کے باہر گیا اور باہر جائے میں باہر نیانی کے ویسے بچوں کو اندر بھیجایا تقریباً ccd footage ہے وہاں پہ فنکشنال میں 15-20 لوگ مل کے مارے میرے کو اور دو چار لوگوں کے نام یاد ہے میرے کو اور کمپلینڈ کریا بھنگ کے اپر کمپلینڈ کریا میں اس نگر پیس میں پاسیف نگر پیس پھر ملے ہو لوگاں کون ہے کیا ہے نہیں ملے ابھی ایک ہی ملاو جس کا نام ایوب ہے ابھی میں ہسپیٹل جا رہا تھا میں مل سی لینے کے لیے ابھی جا رہا ہوں میں ہسپیٹل کے لیے میں زہراباد سے دعوت میں آیا تھا یہاں پہ فنکشنال میں جو سنا میروپ پھر اٹاک کرے کتے جانے مل کے کرے 15-20 لوگ ہے جس میں سے میں چار لوگوں کے چہرے دیکھا ہوں کیونکہ میں مارنے کے بات میں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے آنکھ پھوڑ دیا میری مارک ہے یہاں پہ سب درہ دھرہ ہر جگہ مارے پہر سے ہاتھ سے جو سنا ٹھیک